اسلام علیکم فرینڈ welcome back to my channel this is حسن فاروق thank you so much for your love and support so guys آپ دیکھ رہے ہیں حسن ایوز پہلے کی طرح آج بھی ایک بہت informative ویڈیو آپ کے لیے لے کیا ہوں اسٹرہ میرے ہاتھ میں جو آپ برڈ دیکھ رہے ہیں ان میں ایک نارمل گری ہے اور ایک ہے پیسٹل تو بیسیکلی ہماری ویڈیو نارمل گری اور پیسٹل کے درمیان فرق کے مطلق ہے کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے بہت کم ہی لوگ ہوں گے جو ان کو اگزیکٹ ایڈنٹیفائی کر پائیں تو اس طرح آپ اگر ان کی ٹیل پہ گور کریں تو آپ کو ٹیل میں بھی واضح فرق نظر آ رہا ہوگا دونوں کے تو جو رائٹ سائیڈ پہ ہے برڈ وہ ہمارا نارمل گری برڈ ہے جو کہ جنگلی یا ایک برڈ بھی کہہ سکتے ہیں جو نیچرلی ہے اور دوسرا برڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیسٹل اس کی ٹیل پہ اگر آپ کو اور کریں تو آپ کو کافی واضح فرق نظر آئے گا تو اس کا ہیڈ اگر آپ دیکھیں تو ہیڈ پہ تھوڑے سی اس میں پائٹ نشانات ہیں لیکن دونوں کے ہیڈ کلر میں واضح فرق ہے نارمل گری کا جو ہیڈ اینڈ ٹیل ہے وہ ڈارک پلیک کلر کا ہوتا ہے پیور اور جو کہ پیسٹل کا کلر ہے وہ ہائیلی لیس جو مطلب یو کہلے ڈارک گری ہوتا ہے ہاں اگر میں انہی برڈ کو اسی پیسٹل برڈ کو سیلور کے ساتھ کمپیئر کروں تو سیلور اس سے بہت زیادہ ہلکے رنگیں ہوتے ہیں میں اپنی پیشلی ویڈیو میں بھی اس کے مطلق تینوں کے مطلق جو ہے ایک پکچر میں شو کر چکا ہوں جس میں ایک ہی اسٹک کے اوپر گری بھی بیٹھا ہے اور جو سیلور اور پیسٹل یہ تینوں برڈ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس پکچر کے اندر واضح ہو رہا ہے کہ پیسٹل کون کتنا فرق رکھتا ہے سیلور سے تو پیسٹل کا فرق تو آپ کو کافیت تک کلیر ہو گیا ہوگا کچھ برڈ ایسے بھی ہوتے ہیں پیسٹل میں جو کہ جو میرے ہاتھ میں برڈ ہے اس سے کافی ڈارک ہوتے ہیں ہیڈ اینڈ ٹیل میں مطلب ڈارک گری ہیڈ ہوتا ہے یہ تو قدر کم ہے اور لوگ کیا کرتے ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ پائٹ جین ہے اکثر ڈالیوٹ کر دیتا ہے کسی حد تک وائلڈ برڈ جو کہ نارمل گری کو یا آٹومیٹکلی کچھ ایسا شو ہو پا رہا ہوتا ہے کہ برڈ تھوڑا سا ڈال ڈالیوٹ ہے تو اس کو لوگ پیسٹل سمجھ کے بھی فور سیل کے ایڈ لگا رہے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ شاید خرید بھی لیں یا پیسٹل سمجھ کر تو اس چیزوں سے بچانے کے لیے ہی میں آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس کے علاوہ جو پیسٹل میوٹیشن ہے میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں یہ ایک سیکس لنگ میوٹیشن ہے سیکس لنگ میوٹیشن میں جو کہ فیمیلز ہیں وہ سپلٹ فورم میں نہیں ہوتی وہ ہمیشہ ویڈیو فورم میں ہی ہوتی ہیں اس کی اگزیمپل میں آپ کو دوبارہ سے بتاتا چلوں جیسا کہ اگر کوئی کہے کہ ان کے گری فیمیل یا ان کی فون فیمیل یا ان کی سلور فیمیل پیسٹل کی سپلٹ ہے میرے ان الفاظ پر گور کیجئے گا اگر کوئی کہے کہ ان کی فون سلور یا جو یہ گری فیمیل پیسٹل کی سپلٹ ہے تو یہ گلت ہے یہ ان کے پاس اس چیز کا نالج نہ ہونے کے وجہ سے وہ اس چیز کو سپلٹ کہہ رہے ہیں اس میں صرف اور صرف میل سپلٹ ہو سکتے ہیں آیا کہ جیسے فون کوئی کہے کہ پیسٹل کا سپلٹ میل ہے تو کریکٹ ہے اگر کوئی کہے گری میل پیسٹل کا سپلٹ ہے تو بھی کریکٹ ہے اور اگر کوئی کہے سلور میل پیسٹل کا سپلٹ ہے تو بھی کریکٹ ہے لیکن فیمیل صرف اور صرف اس صورت میں سپلٹ ہوتی ہیں اگر مطلب کسی اور اسیسیو میوٹیشن کی سپلٹ ہو سکتی ہیں لیکن پیسٹل اٹسلس سپلٹ نہیں ہوتا جیسے مطلب پیسٹل اٹسلس جو فیمیل سپلٹ نہیں ہوتی میں دوسری اگزیمپل دیتا ہوں پہلی اگزیمپل میں آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا دوسری اگزیمپل میں یہ کہ جب اگر کوئی کہے کہ پیسٹل فیمیل فون کی سپلٹ ہے تو یہ کریکٹ ہے اگر کوئی کہے پیسٹل فیمیل سلور کی سپلٹ ہے تو بھی کریکٹ ہے اگر کوئی کہے پیسٹل فیمیل جو اور کونسی رسیسیف نوٹیشن ہیں جن میں پائیڈ یا وائٹ کی سپلٹ ہے تو بھی کریکٹ ہے تو پیسٹل کی ورکنگ میں کوشش کریں پائیڈ برڈ جتنا کم ہو اتنا زیادہ بہتر ہے اور اگر تھوڑا بہت پائیڈ ہے تو اس کو آپ آنے والے بچوں میں کافی حد تک مزید کم کر سکتے ہیں اگر اس کے ساتھ پارٹنر وہ سیلیکٹ کریں جو اس میں پائیڈ اور بھی مزید کم ہو یا نہ ہو تو کیونکہ پیسٹل فون کی ورکنگ میں یہ آپ کو ڈسٹرپ کرے گا خیر یہ آگے کی باتیں ہیں آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ صرف صرف پیسٹل اور گری کے درمیان فرق میں تھا کیونکہ بہت سے لوگ اس میں فرق نہیں کر پارے ابھی سٹارٹنگ ہے سو لوٹ مار والا سین تو یوں نو کہ اوریڈی چلتا ہی رہتا ہے کہ کس کو جتنا جو سمجھ آیا اس نے اس صاحب سے اس کا ایٹ لگا دیا بس نہ مانا چاہیے برڈ جیسا بھی ہو تو وہ یہ چل رہا ہے میں کافی دیر سے ان چیزوں میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کئی لوگ تو اوپل ایزابیل کو بھی پیسٹل فون بنا کے فورسل کے ایٹ لگا رہے ہیں تو برحال اس کی پیسٹل کی ٹیل اور ہیڈ میں کافی فرق ہے اوورال باڈی بھی کافی ڈالیوٹ کلر کی ہے اس لئے اس کو ڈالیوٹ بھی کہا جاتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے کونسپٹ کافی آتا کلیر ہو گئے ہیں اور اگر ایسا ہی ہے تو مجھے موٹیویٹ رکھنے کے لئے میری ویڈیوز پر کومنٹس اپنے خیالات آپ کا اظہار اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا کیونکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشنز اسی بیل کو پریس کرنے کی وجہ سے ہی آپ کو ملیں گی تو انشاءاللہ اسی طرح کی اگلی انفرمیٹیو ویڈیوز میں ملیں گے تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ